ہلو فرنڈز بینم آفیسیل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آولے کا مربع اور اچار نہیں بنائیں گے بلکل الگ سی ریسیپی آولا لڈو بنائیں گے جو بہت ہی ہیلڈی اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوگا اس کے لیے ہم آدھا کلو آولا لیے تو اس کو دھلکے اچھے سے ساف کر لیں گے اور ہلکا سا اسٹیم کر لیے ہیں اس کے بعد اس کو ہم اچھی طرح قدوکس کر لیں گے سارے آولوں کو دیکھئے ہمارا آولا قدوکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم جتنا آولا ہوگا اتنا چینی اور ٹرے پوٹ تھوڑے سے کٹ کے رکھ لیے ہیں جو بھی آپ کے پاس ایبلیبل ہو ٹرے پوٹ وہ ٹال سکتے ہیں اگر نہیں ٹالنا چاہے تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور چینی بھی سیم کونٹیٹی میں لے لیں گے جتنا ہمارا آولے کا پلپ نکلا ہے اتنا ہی آپ کو اور بھی میٹھا پسند ہو تو تھوڑا اور بڑھا سکتے ہیں کیونکہ آولا بہت کٹا ہوتا ہے اس میں چینی کم کر دینے پہ اس کا ٹیسٹ بہت کڑوا کا سیلا آنے لگتا ہے ایک چمچ گھی میں سارے ڈرائی پوٹ کو سیکھ لیں گے دو سے تین منٹ اس کو چلا لیں گے اس سے اس کا بلکل فلیور اچھے سے اُبھر کے آ جاتا ہے اور لڈو بھی اچھا بنتا ہے ٹیسٹی اس ڈرائی پوٹ کو ہم گرائیڈر میں ڈال کے در بڑا سا پیس کے رکھ لیں گے اور اسی میں ہم تھوڑا سا اور گھی ڈالیں گے آٹھ سے دس کیسر کے دھاگے ڈال کے اور آنے کے پلپ کو اچھے سے بھونیں گے دھیوے پلیم پہ چلا کے اس کو اچھے سے بھونیں گے اور اس میں کیسر کے دھاگے پڑے ہیں اس لئے اس کا کلر بھی بہت اچھا آ جائے گا یہ ہمارے ڈرائی پوٹ ہم اس کو پیس کے رکھ لیں گے کیسر کے دھاگوں کا کلر پوری طرح سے آ گیا ہے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اب اس سمیں ہم اس میں چینی ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے چینی ہمارا تھوڑا سا ملٹ ہو گیا ہے اس لئے ہمارا اولے کا پلپ بلکل اچھے سے وہ ہو گیا ہے تو اس میں اسی اسٹیز پہ ٹرائی پوٹ بھی ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ٹرائی پوٹ کو اب ہمارا بلکل وہ اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا چیک کریں گے کی بلکل چٹٹا سا ہو جائے جیسے لگے کی برفی جمانے لائنچ جیسے ہم بیٹر بناتے ہیں جیم اسی طرح سے ہونے کے بعد ہم اس کے لڑڈو بنانے کے لئے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے آپ چاہے تو اس سے برفی بھی بنا سکتے ہیں لڑڈو بھی بنا سکتے ہیں آپ کو جو بھی چیزیں پسند ہو آپ بنا ریچے جس سیپ میں بھی مرضی ہو ہم دیکھیں اس کو لڑڈو تیار کر لیے ہیں یہ لڑڈو اس طرح بنا کے آپ مہینوں تک رکھ سکتے ہیں Thank you for watching